اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوست کا روحیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اتنی ہی زمان میں رکھے بیان لے کر آئے ہیں آپ کے لئے کاریحنی ملتانی صاحب کا جس کا عنوان ہے ابراہا کے لشکر کی تباہی اور اصحاب فیل کا واقعہ بڑا ہی زبردست بیان ہے آپ سے وزارج کو پورا سنیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سسکرائب کریں چلتے ہیں بیان کی طرف یقیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً دس دن باقی ہیں پندرہ دن باقی ہیں ابراہا یمن کا بادشاہ اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خان کعبہ کا تواف کرنے جاتی ہے ایک ایسا پوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناوں لوگ یہیں تواف کیا کریں گے چنانچہ ابراہا نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا تواف کرو خدا کی قسم تھے تو کافر تھے تو بے دین تھے تو جاہل مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیٹ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا تواف جائز نہیں ان کابروں کا یقین تھا ان بے دینوں کا یقین تھا ان جاہلوں کا یقین تھا اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کی تواف کے لئے واحدنا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اسی کعبے کا تواف کیا سارے نبیوں نے کیا خلیل اللہ نے تواف کیا زبیح اللہ نے کیا کلیم اللہ نے تواف کیا نوح نجی اللہ نے تواف کیا عیسیٰ روح اللہ نے تواف کیا تمام کے تمام نے اسی کا تواف کیا یمن کے برائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا ساری زمین پہ ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا عزت والا بنایا مکہ میں بنایا فی آیاتم بگناتم مقام ابراہیم ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اسماعیل زبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے سیدہ حاجرہ جیسی ماہی پانی لاتی ہے حضرت سارا جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے اور دنیا کے مسلمانوں اور مطل مسلمہ پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں ذرات کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے کعبے کا مزدور تو دیکھو زبیح اللہ ہے بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو مزدور کی امہ سیدہ حاجرہ تو دیکھو اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا اللہ نے بنوایا آج اگر تیرے جیسا میری جیسا کوئی اور بنا بیٹھے ہزاروں نے کروڑوں کعبے بنائے خدا کی قسم بو کعبہ تواف کے لائق نہیں ہو سکتا یہ کعبے کی توہین ہے بیت اللہ کی توہین ہے اس بنانے والے مستری کی توہین ہے اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے اور پانی لانے والی حاجرہ کی توہین ہے روٹیاں پکا کر کے لانے والی سہرہ کی توہین ہے یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا لوگوں نے تواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا اب رہا کو آگ لگ گئی کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں جب تک اس اللہ کی گھر کو منحدم نہ کر دوں اس مکہ والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے طاقت کے بلبوتے پر اٹھا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا کس وقت لے کر آیا جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکمِ مادر میں ہیں اب رہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف با دیئے محسر میں دیرہ لگا دیا عبد المتلیب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے اب رہا بادشاہ کے سپائیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے عبد المتلیب کو پتا چلا مکہ میں تو میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے ہاتھیوں کی فوج ہے بڑی طاقتور فوج ہے اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا عبد المتلیب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے انچارت تھے تو یہ گئے اور اب رہا سے ملاقات ہی وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے چلو اور نہیں تو میں یوں اٹھا کراؤں گا ایک سال تیرے کعبے کا تباب ہوگا ایک سال میرے کعبے کا تباب ہوگا ایک سال لوگ ادھر آئیں گے ایک سال لوگ ادھر جائیں گے عبد المتلیب تشریف لائے اور اب رہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپائیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں میں اپنے اونٹ چھوڑانے آیا ہوں یہ کب کمال ہے آپ کعبے کے متولی نہیں کہ ہاں ہوں کعبے کی چابیہ تمہارے پاس نہیں کہ ہاں میرے پاس ہیں یہ کمال ہے تیری کعبے کی بات بھی کرتا ہونٹوں کی بات کرتا ہے تجھے اپنے ہونٹوں کی پڑ گئی کعبے کی بات کر ہاں کس طرح کرنا ہے عبد المتلیب نے جواب دے دیا غوٹ میرا مال ہے اس لئے میں چھوڑانے کے لئے آیا ہوں اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے کعبہ میرا نہیں کعبے والا کوئی اور ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بیت اللہ میرا نہیں بے شک چابیہ میرے پاس ہیں بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے بے شک میں وہاں کا متولی ہوں لیکن تیرا خیال غلط ہے کعبے کا مالک میں نہیں کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے سارے جہان کا وہی مالک ہے وہ تجھ سے خود بات کرے گا مالک میں مالک ہی نہیں میں بات کیوں کروں پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں عبد المتلیب نے جواب دے دیا فرمایا میں نہیں جانتا کعبے والا جانے اور تو جانے تیرے پاس آتھیوں کی فوج ہے میری پلے کچھ نہیں وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا جب زیادہ مجبور کیا برہاں نے عبد المتلیب نے ایک ہی بات کہہ دی وہ ساری زمین کا مالک وہ آسمان کا مالک وہ سمندروں کا مالک وہ دریاؤں کا مالک وہ تیری فوج کا مالک وہ میرا خالق و مالک وہ وہ تُس سے خود نہیں بڑھے گا سبحان اللہ میری میرا تابہ مالک کائنات کا ہے وہ خدا تجھے کھل سما دے گا ابراہ سے اتنی بات کہتی حضرت عبد المتلیب نے اور اس کے بعد گھر گئے پریشانی ہے الہی میں کیا کروں میرے پاس تو لسکر نہیں میرے پاس تعداد نہیں میرے پاس فوج نہیں اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے مگر اتنا تو کر سکتے تھے اسی وقت عبد المتلیب کے آنکھوں میں آنکھ سوا گئے اور فرمایا اے بیٹی آمنہ اوہ آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگیں عبد المتلیب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا مدنی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں چلی جا رہی ہیں اور کعبے میں لے گیا دادا اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہیں حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے اوہ مولا تیری مرضی تو کریم ہے تو رحیم ہے تو خالق و مالک ہے مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے اور آج اس بیٹ اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر قرانے آیا دسمت سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسوں گر رہے ہیں دعا مانگ رہی ہے اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی لیکن یہاں بیٹ کی نہیں کہتا ہوں میرے مولا مسیح گارو گناہ گارو تیرے در کا خطاوارو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں زمین کے ذرہ سے زیادہ میرے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ زمین کے ذرہ سے زیادہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ یہ سب کچھ ہے پر میرے مولا بتا میں جاؤ کہا اللہ اکبر دعا مانگی سیدہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دادے نے دعا مانگی آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ کیا مزے دار بات ذہن میں آئی ہے آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی سارا مکہ مانگتا بات اور تھی سارے پریش والے دعا مانگتے بات اور تھی آمنا کے لیے دعا مانگتی بات اور تھی میں تیری جولک کیسے خالی لوٹاؤں آمنا پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ہم میں نے اتنا قبول کر لیا لشکر کی حاجت نہیں فوج کی ضرورت نہیں قریش والے بھی جاؤ سردار آرام تروں مکہ والوں سو جاؤ فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں جنوں تمہاری حاجت نہیں آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں آمنا جب تو کالی کملی والے کو لے کے آگئی میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدای سمجھ میں آئے سبحان اللہ نرالی جنگ ہوگی آج عبد المتلیب نے جب یہ بات کہہ دی کہ قابے والا قابے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا جبریل ہٹ جا اسرابیل ایک طرف ہو جا مکائل اپنی طاقت کو الگ رکھو سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ آج نرالی جنگ ہوگی نرالی کیسے ہوگی فرمایا اب رہا کے ہاتھی لڑیں گے میں خدا کی چڑیا لڑیں گے قرآن ہے قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ ڈوڑے نہیں ہیں فرمایا میری خدای تمہارے جماعت میں جب آئے گی ایک طرف ہاتھی ہوں گے ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی خدای طاقت کا مقابلہ ہوگا بس دیکھتے دیکھتے اب رہا نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا ہاتھ ہاتھی چلے فوج چلی اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیئے بادل سے دکھائی دیئے دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا چڑیا جمع ہوگئی جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی بادل چھایا ہوا ہے چڑیا بھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا ادھر سے آباد آئی علم ترک کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تغلیل و ارسل آلیہم قیرن عبابین چڑیو بس آؤ بھوم اب بتاؤں ذرا سے چھوٹ ہے اتنی اتنی ننی منی کنکریں پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکریں اٹھا رکھی ہیں اب میں نے کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں قرآن کہتا ترمیہم بیدارت من سجیل برسی کنکریں قرآن کرتا ہے ایک ایک کنکر ساتھ ساتھ ہاتھیوں کے اندر سے گزید خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیہ کیوں نہ ہو قرآن کرتا ہے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا بادشاہ وہ خدا ہے کون اس کا مقابلہ کرتا ہے اکڑا نہ کرو خدا جانے کیا ہو جائے گا جس سے علاج دیکھو جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی اس کی غلام بنی ہوئی تھی انہی کے ہاتھوں سے سر میں جتے مرواد اے اس پر وردگار وہ بڑا بینی آیا اس لئے اللہ پاک جلن شانو فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو میری صفات کا مقابلہ نہ کرو میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ میں اگر پترنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا سب کچھ کھو بیٹھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت بن کر آئے ہمارے لئے کرم بن کر آئے رعوب بن کر آئے رہوم بن کر آئے رحیم بن کر آئے مہربانیو والا نبی بن کر آئے شافی ایک کوسر بن کر آئے ساقی ایک کوسر بن کر آئے شفی المجنبین بن کر آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بنوازیاں پیش کریں جامت رمزی کے حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعیرات کے دن ہر امتی کا نام آمال آقا کے سامنے پیش دیا جاتا ہے ذرا سوچو تو سہی یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہو نماز نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے زبان سے سچی بات نہیں ہے جماغ میں ایک بات سوائی ہوئی ہے دکان پر بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے یہ تو کاروباری لین ہے کاروباری لین میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو دکان پر بیٹھ سے بدماشی کرو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے سارا جہان کر رہا ہے میں کہت رہا ہوں تو کیا ہے اسی کو خدا بندی کریم نے لال کر کے فرما دیا انہاں بادشہ ربی کا لشدید میری پکڑ بڑی سخت ہے ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں کفن دینے والا کوئی نہیں غسل دینے والا کوئی نہیں قبر میں گفن کرنے والا کوئی نہیں سرچی تمہاری ہوگی خوپریا تمہاری ہوگی کتے گسیٹے گے اللہ اکبر اکر کرتا ہے آدم کسی کو ڈاکٹری پینات ہے کسی کو اکسری پینات ہے کسی کو پیری فقیری اور مولوی پنے کا فخر ہے کسی کو آدھی اور نمازی پنے کا فخر ہے فرمایا کیا فخر کروگے میرے در پہ آوگے تو تمہیں پتہ چکے نیرے در پہ آوگے تو تمہیں پتہ چکے یہ تو بھائی سی دیشنگی بات ہے میں بھی زور لگا رہا ہوں جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا ہوں وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے ہر چیز ریکارڈ میں ہے ریکارڈ میں تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا کھا کے دکھایا پی کے دکھایا سو کے دکھایا اپنی شادیاں کر کے دکھلائی اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی اپنے عدید اور رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی بیمار بھی ہو کے دکھایا مدینہ کا باکشاہ بن کے بھی دکھایا اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھائی ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی اور کئی کئی وقتوں میں درختوں کے پتے چبھا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھائی درختوں کے پتے کھا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھائی دن آبیاء شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک حجور کا دانا اور ایک پانی کا پیالہ پانی بھی مول ملتا تھا تو محبوب کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو اہد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے گیارے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے اببا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو تو عیشہ صدیقہ کے سوہر کو دیکھ کہ عیشہ صدیقہ کی عمر چھ سال ہے اور سرکار عدی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو من جاتا ہے اور اگر تیری بیوی عمر میں تُس سے بڑی ہے اس سے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے تو سیدہ خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکیس یا پتیس برس ہے اور حضرت خدیدہ کی عمر پہتالیس اگر تمہیں نوازے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرقبہ اور حثمان کے سسر کو دیکھ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق 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 کو دیکھ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی صیرت میں تجھے نہیں ملتی کون سی چیز ہے جو ہمارے آقا کی صیرت میں تمہیں نہیں ملتی اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ سچ اختیار کرو شرافت اختیار کرو عبادت اختیار کرو ظلم سے بعد آؤ حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیستا ہے کہ اُس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے سمندر پہ ڈال دو سمندر میں آگ جائے یہ سارا جہان نہ پیدار ہے بے وفا ہے اسی کو شیر صادی رحمت اللہ علی کیا عجیب نقل کرتا ہے کہتا کہ ام یکی بر حسیر یکی بر سریر یکی در پلاسو یکی در حریر کہتا یہ تو مقدری سودے ہیں ایک موری پہلی 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 مخمل 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 اور سخت شہنشائی پہ بیٹھا ہے یکی باجدار یکی تاجدار یکی باجدار یکی تاجدار یکی سر پر آدھو یکی خاک سہار ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑوں بھی نہیں تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے اللہ 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 نے الگلک مقدر بنایا فرمایا یکی را شبوروز مسحب دست یکی را شبوروز مسحب دست یکی خوب تدر کنجا میں خانمست کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے بیت نکل رہی ہے کنجر خانے میں سے بہت نکل رہی ہے ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موتا رہی ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ پتا سے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ اگر پتا سے چاب کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ دیڑا جاتا حضرت بلال علیہ سکر ظلمہ سکر مناوت ہے چار آنکھوں نے چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی ہے جا کے سوگے صبح کی نماز بھی نہیں دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ ذنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی ابو فقیحہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی لبینہ کا چمرہ نہ اُدھیرہ جاتا بے شمع صحابہ کرام کا ایمہ نہ بنتا بڑی عجیب بات کا ہی مجذوب نے فیصلہ کر دیا مجذوب کہتا کہ واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں جیک دلت اس قدر سستی نہیں واہرِ غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں اور راہ گدر دنیا ہے بستی نہیں راہ گدر دنیا ہے بستی نہیں ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں کچھ عقل کا دماغ لڑا مخال تو نہیں اس لئے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولائیک الذین کفروا بی آیات ربهم فَلِقُحَائِهِ فَحَبْدَتْ عَامَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدْنَا او میرے بندے بدیوں کا پلڑا بھر کے لائے نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں تو لوں کیا نیکیوں والے پلڑے میں کچھ ہائی نہیں تو لوں کیا بھی تول تو جب ہی لگے گا جب دولوں پلڑوں میں کچھ مطن ہوگا ایک پلڑے میں جب کچھ ہائی نہیں تو لوں کیا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَدْنَا گزن کس بات کا کر تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابداری کا وقت ہے اوہ خدا جانے میری تیری کس کی قبر دیار ہے ایک حدیث پاتھ میں یوں آتا ہے کہ بساوقات آدمی بنگلہ کو اٹھی مکان بناتا ہے حضور نے فرمایا سب کہا جو صلی اللہ بساوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات میں سونا نصیب نہیں ہے ایک رات میں اس مکان میں بسیرہ نصیب نہیں موت آجائے گی اور انشاءت فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بساوقات آدمی سیرہ باندھ کے چلتا ہے شادی کی تیاری ہے خوشی ہے ناچ رہا ہے خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا لیکن اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگی ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں کیا بتا اسے بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو لکھ کے لے جاؤ دل کی تختیفی کام آنے والی بات اگر عمل کروگے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دوگے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت الفردوس کا زامن میں محمد الرسول اللہ بنتا ہوں اور جس کا زامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے فرمایا دو چیزوں کی زمانت دو ایک یہ جو تمہارے مو میں ہے زبان اس کی زمانت دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلا ہوگے اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کروگے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت کا زامن میں ہوں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت تو دے دی ہم زمانت کیسے دے ہم زمانت کہاں سے لائے یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں بر کا نظر آ جائے نا ایسے مرمور کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سننا گر پڑا ہو سڑکا ہے یہ زمانت پکی ہو رہی ہے پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے کیا پڑماسی کرنا چٹی دائم کیا دیکھ رہے ہو کیا کروگے دیکھ کر ان کو یہ تو پھلڑ بکریان ہیں جسی لئے خدا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ پڑماس ہو جائیں گے دل حرام سوچے گا آنکھ حرام دیکھے گی ہاتھ حرام چلے گا کان حرام سنیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تھوک کے فیصلے کروں پھر میں بھی تھوک کے فیصلے کروں ادھا سماع و نشاقت آسمان پھٹ پڑے گا زمین تیر کر کروڑا آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گا اس لئے استقفات کا توبہ کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے دروش شریف کسرت کی جائے اللہ باق مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو بیان آپ نے سمات فرمایا بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت آواز کے ساتھ یہ بیان فرما رہے تھے جناب علامہ محمد قاری حنیم انتانی صاحب دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوئے پسند آیا ہے آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور قاری حنیم انتانی صاحب کے امام بیانہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکائب کر لیں بیل کے ایک ان کو ضرور پیس کریں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچیں دوستو میں اس بیان کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب میں شامل ہو جائیں اور یہ بیان سننے کا کسی اور کو بھی موقع ملے دوستو قاری صاحب بیان فرما رہے تھے حضور کی شان اور عظمت کہ حضور کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے یقیناً اگر ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں حضور پر درود و سلام پڑھتے رہیں تو ہم حضور کا احسان نہیں چکا سکتے کیونکہ ان کا احسان بہت بڑا ہے انہوں نے سادہ سی زندگی اس دنیا میں آ کر گزاری اپنی امت کی آسانی کے لیے کہ میری امت میری گزاری ہوئی زندگی کو اپنائے گی جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری ہے میری امت ایسے ہی زندگی گزار کر کامیاب لوٹے گی یقیناً دوستو اس دنیا میں آئے ہیں تو کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے جن لوگوں نے اپنے مقصد کو جانا سمجھا اور حضور کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہر چوٹے بڑے کام میں زندگی گزارنے میں حضور کی شریعت کو دل میں بسایا اور حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری تو اس دنیا میں ان کو بہت ہی عزت اور مقام ملا اور جب وہ دنیا سے جائیں گے تو پیچھے یاد کرنے میں والے بھی ہوں گے کہ اللہ کے پیارے لوگ تھے اللہ والے تھے کہ انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے یقیناً دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عزت دے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور عزت اتا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد میں بھی اور جن لوگوں نے حضور کی شریعت کو پسے پست ڈالا اور حضور کی شریعت کو کچھ نہ سمجھا بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو وہ دنیا میں بھی ظلیل و خار ہو گئے اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں دوستو اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق غزاریں اور حضور کی تعلیمات کو سنیں سمجھیں اور دل میں بسائیں اور حضور کی تعلیمات کو مکمل حاصل کریں کہ حضور نے اپنی زندگی کتنے پیارے انداز سے غزاری ہے ہمارے لئے کہ امتیوں کو کوئی مشکل نہ ہو یہ جو آج کل ہم پریشان ہیں اور رسم و رواج کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور کہیں بھی کوئی مطمئن اور خوش نہیں ہوتا ہر کوئی پریشان ہی پریشان ہے اور ہر کسی نے صرف دولت کو ہی مال و دولت کو ہی سکون سمجھ لیا تو یقیناً دوستو یہ نہیں اصل سکون تو انسان کا ضمیر ہے اب انسان کا ضمیر مطمئن اور خوش ہو اور ہر قسم کی برائی اور غلیز چیز سے پاک ہو تو پھر انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی ہوتا ہے مال و دولت میں کوئی سکون نہیں اور کوئی مطمئن نہیں کیونکہ اس کا آخرت میں ایک ایک پیسے کہا ہے ایک روپے کا حساب دینا ہے دوستو تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں درود السلام پڑھتے رہیں نماز پنج وقت ادا کرنے کی جماعت کے ساتھ کوشش کریں اگر جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو اور ہر حال میں نماز پڑھیں کیونکہ اس قبر میں سب سے پہلے کیے جانا والا سوال یہی ہے کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برطاقی طریقے پر گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے اور حضور کی تعلیم کو عام سیام کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیں کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ انہیں سمجھ بھی آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو دوستو ہمیشہ سچ بولیں جوٹ سے پرہیز کریں جوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور جوٹ سے بچیں ہمیشہ سچ بولیں انشاءاللہ آپ کے اور ہماری زندگیوں میں ضرور خوشی آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقت نماز ادا کرنے کی تفیق اطاع فرمائے آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائکے ضرور کر دیں کاری حریم علیتانی صاحب کے تمام بیانہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچیں انشاءاللہ لاتے رہیں گے آپ کے لئے ایسے ہی پیارے پیارے بیان تو پھر کل ملتے ہیں کہ نئے بیان ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تب گھوم میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ